ایک مرتبہ پھر پاکستان کو سیاسی عدم استحقام اور غیر یقینی پن کا سامنا ہے اپنی پانچ سالہ آئینی مدت کا نصف مکمل کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کی ہائیبریڈ حکومت کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے اس نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا کوویٹ پر سنگین لا پروائی برتی اور حضبی اختلاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا لیکن عوام کے نزدیک اس کی ساکھ مجرور نہ کر سکی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو سہارا دے کر اقتدار تک پہنچایا تھا لیکن شدید عوامی تنقید کا نشانہ بننے پر اب اسٹیبلشمنٹ اس دلدل سے نکلنے کا چارہ کر رہی ہے تاہم موجودہ بہران کی نویت ماضی میں بظاہر ایسے ہی دکھائی دینے والے مسائل سے مختلف ہے اس وقت سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھیشتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی آج ملک کی سب سے مقبول جماعت مسلم لیگ نون اور کچھ چھوٹی قومیت پرست علاقائی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی عملداری کو چیلنج کر رہی ہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی وغیرہ اس کی صف میں کھڑی ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے تاریخی کردار کا اُلٹ پھیر ہے اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیر بات حاصل رہی تھی کیونکہ دونوں کی ہی حمایت کا مرکز وسطی پنجاب ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی خود کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعتوں کے طور پر پیش کرتی تھی اس تبدیلی کے نتیجے میں نمودار ہونے والی اختیار کی نئی تقسیم پاکستان کے تیش ہدا سیول ملیٹری بندوبست کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے تاہم گہرت ازادات اور کشمکش اس عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں موجودہ غیر یقینی پن اور عدم استحقام کی وجہ یہی ہے جب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی عملداری کو چیلنج کرنے لگے تو اس نے انہیں اقتدار سے چلتا کرنے کی منصوبہ بندی کی پاکستان پیپلز پارٹی کو ناقابل اعتماد اور نالائک اتحادی قرار دے کر مسترد کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم عمران خان پر پڑی اس نے تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں قد کاٹ نکالنے میں مدد دی بالکل جس طرح ماضی میں اپنے اغراض و مقاصد کے لیے سیاسی جماعتوں کو مرضی سے ڈھال کر میدان میں اتارا اور کامیاب بنایا جاتا تھا بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کا تازہ ترین تجربہ نہ صرف اہداف حاصل کرنے میں ناقام رہا بلکہ اس کی نالائکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ندامت اور پریشانی کا باعث بنی ہے اس کی ساکھ اور بالا دستی کے تصور کو زک پہنچ رہی ہے ایک صفحے پر ہونے کے بیانیوں کو چھوڑیں اب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ خارجہ پالیسی، معاشی پہالی، انتظامی امور، احتساب حکومت کی صفحوں میں ہونے والی بدنوانی پر ایک دوسرے کے متعلق اس قدر شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں کہ بچاؤ اور تبدیلی کے لیے متبادل حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے مزید یہی کہ پنجاب اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے ناراض اور مایوسی کا شکارہ راکین پارلیمنٹ کی وجہ سے بھی عمران خان کی پریشانی پڑی ہے وہ اور راکین زیادہ مرات اور حقوق کے لیے جمع ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پرانے احساسے جہانگیر ترین نے دوہزار اٹھارہ میں پنجاب اور اسلام آباد میں حکومت سازی کے لیے راکین کے نمبر پورے کر کے تحریک انصاف کو حکومت سازی کے قابل بنایا تھا لیکن بعد میں ان کے عزائم دیکھتے ہوئے عمران خان نے انہیں خود سے پیچھے ہٹا دیا اب اگر ضرورت پڑی تو جہانگیر ترین ہارس ٹریڈنگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہا اس تبدیلی کے لیے تیار ہوں گے دوسری طرف سوچ، حدف اور عمل میں ہمہہنگی کا فکتان دکھائی دیتا ہے گزشتہ برز پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کا مقصد تحریک انصاف کو اقتدار سے ہٹانا اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنا تھا کہ وہ سیاسی عمل کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیں لیکن اس وقت پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی مایوس کنکار کرتے گی جو اگلے انتخابات میں اسے سندھ میں حکومت سازی سے محروم کر سکتی تھی کو دیکھتے ہوئے آصف زرداری دباو میں آگئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی صف میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کر دیا یہ اقدامات جیسا کہ بلوچستان میں من مرضی کی حکومت قائم کرنا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کو چیئرمن سینٹ منتخب کروانا اور سینٹ میں اپنے آدمی کو اپوزیشن لیڈر بنانا حالانکہ اس اہدے کے لیے نون لیگ سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے ارادوں کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیتے یہی وجہ ہے کہ مریم اور نواز شریف پیپلز پارٹی کو ٹروجن ہارس سمجھتے ہیں اور وہ ان چالبازیوں کے شدید ناکد ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف سے اختلاف ہے در حقیقت شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے بہت سے مرکزی رہنما اور حامی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست تصادم کے حق میں نہیں جس کی وقالت نواز شریف اور ان کی بظاہر سیاسی وارس مریم کرتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ کا ووٹ نواز شریف کے پاس ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے نوجوان حامیوں کو مریم کی قیادت میں کشش دکھائی دیتی ہے جب بھی آزاد اور منصفانہ انتخابات ہوں گے مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی اور نواز شریف اور مریم اقتدار میں آ جائیں گے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ تہیہ کر چکی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنے دینی یہ مسلم لیگ نون کی فتح گوارہ کر سکتی ہے بشرت یہ کہ اس کا کنٹرول نواز شریف اور مریم کی بجائے شہباز شریف کے پاس ہو اس دوران یہ عمران خان کو سہارا دیئے ہوئے ہیں لیکن آصف زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ بھی رومانس جاری ہے اس لیے جب شہباز شریف مسلم لیگ نون کا اختیار سنبھالنے اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مریم شاہد خاکان اباسی رانہ سنا اللہ پرویز رشید اور دیگر انہیں ناکام بنا دیتے ہیں یہ نواز شریف کی غیرہ لانیا پالیسی ہے یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں شامل کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ ایسا اقدام پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ مخالف مہاز کی بجائے اسٹیبلشمنٹ نواز دھڑا بنا دے گا پارٹی کے درمیان اور پارٹیوں کے اندر کہ یہ مسائل اس لیے ہیں کہ متبادل پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے تصور کے مطابق سیول ملٹری تعلقات میں انقلابی تبدیلی کے لیے درکار پالیسی فریمورک ترتیب نہیں دیا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا کسی مقبول عام پور تشدد تحریک کے بغیر مسلم لیگ نون تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنا تو کجا آزاد اور منصفانہ عام انتخابات بھی یقینی نہیں بنا سکتی کہ وہ اقتدار میں واپس لوٹ آئے نہ ہی اس بات کی زمانت ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ سیول ملٹری توازن کو اپنے حق میں جھکا لے گی ان حالات میں شہباز شریف اور عاصف زرداری کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف صلاح کا ہاتھ بڑھانا عملی طور پر معقول قدم دکھائی دیتا ہے صرف اسی طرح یہ جماعتیں میدان میں اتر کر کھیل میں شریک ہو سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ تزویراتی پالیسی سے معاشی پالیسی کی طرف جلد دس جلد آنا چاہتی ہے کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے معاشی خوشحالی ناگزیر ہے یہ عالمی برادری خاص طور پر امریکہ اور مشرق وستہ میں اپنے اتحادیوں کو خوش کرتے ہوئے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ناکام بنا رہی ہیں تحریک انصاف کی غیر مقبول حکومت کارکرتے کی دکھانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے جبکہ متبادل مسلم لیگ نون اس کے ساتھ مہاز آرائی پر تلی ہوئی ہے جلد ہی کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا پھر کچھ کرنا پڑے گا اب دیل کی گنجائش نہیں ہے